اسلام علیکم میرز مائی نام اس میا فواد مائی کانٹیک نمبر is 0302 2489001 آج کی ویڈیوز کے کیا ٹاپکس ہوں گے میں اس پر ڈسکس کر لیتا ہوں پر فردر ہم اس کی نیٹیل میں بات کریں گے آج کی ویڈیوز میں ہم لوگ کلوزنگ ریٹس کے اوپر بھی بات کریں گے ڈی اے چے ملتان اور ڈی اے چے بازپورٹ کا کمپیریزن میں بھی آئیں گے اور جو ڈی اے چے گجرہ والا کی ریٹس ہیں اس کے اوپر بھی کچھ بات کریں گے ڈیویلیمنٹ پوائنٹوی سے جو مائی پاس اوپشنس اوپشنس اوپل ہیں اس کو بھی ڈیسکس کریں گے جو ستو آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی اے چے ملتان اور ڈی اے چے بھاولپور دونوں سیٹیز کے درمیان دیستنس اپروکسیمیٹلی ایک سو دس کلومیٹر ڈیسٹنس کے اوپر ہے بھاولپور کی بھی ہسٹری آپ جانتے ہوں گے اور ملتان اولیاز کا شہر کہا جاتا ہے ملتان کی فائل جو ہے وہ دو ہزار پندرہ میں اور جو بھاولپور ہے اس کی فائل دو ہزار پندرہ میں جو پرائیسیز تھی ہم اس کو ڈسکس کریں گے اور کرنٹ پرائیسیز کو ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کو ویلیوئٹ کرنے میں آسانی رہے کہ دونوں میں سے بیسٹ آپشن کون سی تھی اور ابھی ہے نیکسٹ ڈی اے چے بھاولپور کی جو فائل ہے وہ اس وقت ساڑھے چھبیس لاکھ روپے میں سیل ہو رہی تھی دو ہزار پندرہ میں چھبیس ساڑھے چھبیس کا ریٹ تھا اور دو ہزار پندرہ میں ہی سیملر ٹائم پر ملتان کی فائل ساڑھے اٹھائیس کے راؤنٹ سیل آؤٹ ہو رہی تھی آج تقریباً تین ساڑھے تین سال گزر جانے کے بعد ابھی جو ملتان کی فائل ہے وہ اس وقت پینتالیس چھالیس لاکھ روپے میں پر ٹریڈ ہو رہی ہے جبکہ بھاولپور کی فائل ستیل آپ کو تھرٹیس میں ملتی ہے جبکہ اس کی ایفیڈیوڑ فائل آج بھی ستائیس لاکھ روپے میں آویلیبل ہے اگر ہم پاپولیشن کی بات کریں تو ڈیفنیٹی ملتان ایک بگ سیٹی ہے اس کمپیٹو بھاولپور ملتان کے اندر جو میجر فسیلٹیز ہیں وہ آپ کو ملتی ہیں بھاولپور کے اندر بھی ہے کیونکہ اٹھائیسل بھاولپور جو ہے وہ ایک ریاست تھی نواب صاحب کی تو دیفنیٹی وہ بھی ہے جو فسیلٹیز ہیں اس کو کمپیٹیزن نہیں کر رہا میں جس آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو پاپولیشن افیکٹ ہے دوسرا بائنگ پاور کا چپینڈ کرتا ہے چیزیں بھاولپور کے اندر بائنگ پاور ہے اس کی لیمیٹیٹ پیپلز ہیں اور کونٹریٹی کم ہے لوگوں کی جو اس کو بائنگ کر سکتے ہیں اس لئے اس کی پرائیسز پلس نہیں جاری ملتان میں کیونکہ ریل سٹیٹ کا مہا پہ کام چل رہا ہے اور ڈیفرن سوسائٹیز کے اندر جو ہے وہ پراپٹیز جو ہے وہ لوگ سیل پرچیز کرتے ہیں ایک ٹرنڈ ہے انویسٹمنٹ کا جبکہ بھاولپور کے اندر ایس کمپیوٹر کو ملتان وہ آپ کو ڈیفرنس نظر آتا ہے اور لاسٹری یئرز کے اندر اگر آپ خود دیکھیں کہ ملتان کی جو فائل ہے وہ سارے اٹھائیس سے 45 45 پر اس وقت سٹینڈ کی ہوئی ہے کرنٹ اس وقت پوزیشن بتا رہا ہوں اور بھاولپور کی جو فائل ہے وہ سٹیل اسی پرائیسز کے راؤنڈ گھوم رہی ہے کیا ریزن ہے اس کی آپ کو اس کی بیلٹنگ بھی ہو گئی ہے پلوت نمبرز بھی آ گئے ہیں ٹاپ آف دا لائن پلوت جو ہے وہ آپ کو فٹیس میں 45 50 پر سیل ہو رہا ہے اور جو ایبریج پلوت ہے وہ آپ کو 34 35 36 پر مل رہا ہے جس پر سے نے تین سال پہلے انویسٹمنٹ کی تھی آج وہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہا ہے اگر وہ ہی انویسٹمنٹس نے اس وقت ملتان میں کی ہوتی تو آج وہ اس جگہ پہ سٹینڈ کر رہا ہوتا سیمیلرلی آفٹر بیلٹنگ آپ کو ملتان بھالپور میں ڈیفلیلی آفٹر بیلٹنگ کے بعد جو ہے پانچ سی لائن پر پر انکریز ہوئا ہے اور ٹاپ آف دا لائن پلوت جو ہے وہ فیفریز کو ٹچ کی ہے تک بھی ان پیس لائن پر پر ایڈ ہوئے تو سیمیلرلی آپ اسی سنیریو کو ملتان کے اوپر اگر اپلائی کرتے ہیں تو آفٹر بیلٹنگ یہی جو فائل ہے بھئے آپ کو پچپن کے آس پاس ملے گی پچپن سے ساٹھ کے ترمیان بیفور بیلٹنگ اور آفٹر بیلٹنگ جو ہے وہ پچپن سے چتر لاکھ روپے کا ریٹ ہوگا اور ٹپینڈ ڈان لوکیشن اور اس کے بعد دیولیمنٹ چارجز ایڈ ہوں گے پھر سلولی سلولی آفٹر 3 ایرز جو ہے وہ اس کی پرائسیز جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہوں گی یہ کمپیریشن ہے بھاولپور کا اور ملتان کا تاکہ جو دوست بھاولپور اور ملتان کو کمپیریشن میں لے کے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی بھاولپور ہی بہت اچھی آپشن ہے ایس کمپیرٹو ملتان میری باتیں آج تھوڑی سے تلک ہوں گے لیکن ریالیٹی بیسٹ ہے آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں کہ جو آپ نے انویسمنٹ کی ہے بھاولپور میں اور ملتان میں اس کا آپ کو اس وقت آج کیا رٹن دیکھنے کو مل رہا ہے سیکنڈی بات کر رہے ہیں ہم دی ایچہ گجرہ والا کی دی ایچہ گجرہ والا کی جو اس وقت کرن پرائسیز چل رہی ہیں پرائسیز اس کی بھی شروع ہی تھی تھی اٹھائیس تیس لاکھ روپور میں کنال کی فائل تھی وہاں سے جم کرتی کرتی پرائس شوٹ ہوئی بلکہ سارے چھبیس لاکھ روپور میں ایک کنال کی فائل جو ہے وہ ٹریڈ ہوئی ہے دوزار پندرہ میں وہ پرائس آج پنتالیس لاکھ چورتالیس لاکھ روپور پر ٹریڈ ہو رہی ہے فائل بداؤٹ دیویلیمنٹ پر کوئی دیویلیمنٹ کا کام نہیں ہوا مین جیٹی روٹ پر ایکسیس ہونے کی وجہ سے اور گجرہ والا کے اندر سب سے زیادہ انڈ جوزر ہے جو فائلز ہے وہ انڈ جوزر کے پاس زیادہ ہے آپ بیچنے کے لیے چلے جائیں ایزی ٹو سیل ہے برد بائنگ کرنے کے لیے اگر آپ ایلوکشن فائل ڈیمانڈ کریں گے تو آپ کو بہت ہار ٹو فائنڈ ملے گی چار پانچ فائلیں آپ لیں گے آپ کو چھٹی فائل دوننے کے لیے آپ کو پرائس ایکسٹر بھی کرنی پڑے گی کیونکہ وہ انڈ جوزر کے پاس ہے پروجیکٹ بہت اچھا ہے ہم نے کل ویڈیوز بھی وہاں پر ایک بنائی تھی ڈیویلیمنٹ کی آپ نے آج دیکھی ہوگی ہماری یوٹیوب چینل کے اوپر تو ڈیویلیمنٹ پوائنٹ میں سے گجرامالہ نے مین گیٹ کے اوپر کام سٹارٹ کی اور فرطر اس کو آگے کنٹینو کریں گے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کو پرائس ایس کے اندر انکریز دیکھنے کو ملے گا ڈی ایچے لاہور کی اگر میں بات کروں تو ڈی ایچے لاہور فیس ٹین کی سپیشلی جس میں ہم فائلز میں سیل پرچیز میں بات کرتے ہیں اس اٹھالیس لاف روپے کی فائل ہے ایفیڈیوٹ کی ایک کنال کی پرائسز میں ویریشن آتی رہتی ہیں ڈیوانڈنڈ سپلائی کی وجہ سے اور اوہرال آپ کو باتا ہے کہ مارکٹ سلو ہے پروپٹی کی تو سلو مارکٹ میں مشاہ بائن کی جاتی ہے سیلنگ نہیں کی جاتی جن دوستوں نے دوزار سونا ستنا میں بائن کی وہ پرائس شاید آج ان کو وہ بھی پرائس نہ مل رہی ہو اور وہ اس وقت لاؤس میں بیٹھے ہوگی کہ وہاں پر ایک پیک فیکٹر تھا پرائسز پلس ہو رہی تھی ٹیکسیز کی ڈسٹکشنز نہیں تھی اس کی باعث پرائسز انکریز کر رہی تھی اور وہ میکسیمم پرائسز تھی یا آپ کہنے کہ ایک بوم پیریٹ تھا ہمار کی ترمز کے اندر جس پرائسز جوہو انکریز ہو گئی تھی اس کے بعد پرائسز جوہو تکریز ہونے کی طرف چلے گئی باولپور ملتان گجرہ والا کو ڈسکس کیا پھر ہم نے لہور کی میں نے آپ سے چیزیں بتائیں فیس 10 جو ہے وہ بیسکلی 3 to 5 years کا پروجیکٹ ہے یا مور دن 5 years کا پروجیکٹ ہے جس نے long term کے لیے لینا ہے اس کے لیے یہ opportunity بہتر ہے لیکن 5 million کے budget کے اندر اس وقت جو the best opportunity ہے وہ still DHA ملتان ہے as compared to other DHAs وہ بھی اچھی investments ہیں لیکن جو prospects آپ کو ملتان میں ملیں گے اس investment کے اندر within 2-3 years وہ آپ کو other areas میں نہیں ملیں گے اب ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو تاکہ بہت زیادہ lengthy نہ ہو closing dates کی بات کر لیتے ہیں لہور کی فائل سے start کرتا ہوں فیس 10 کی جو اکرال کی فائل ہے وہ 40 لاکھ روپے پہ still prices میں کوئی change نہیں آیا بہت زیادہ bank selling نہیں ہو رہی ہے تو prices میں بہت زیادہ changing آپ کو دیکھنے کو نہیں مل رہی ہے fluctuation نہیں ہو رہی ہے price جبکہ میں فیس 11 ہلوکی کی بات کروں تو اس میں پانچ ملا کی فائل جو ہے وہ ساڑھے 27 لاکھ کی ہے سادوکی کی پانچ ملا کی فائل ساڑھے 28 لاکھ روپے کی ہے اگر میں بات کروں LDA city کی تو LDA city ہے 15 لاکھ 60 لاکھ 23 لاکھ 60 لاکھ میں 10 ملا ہے ایک نال کی فائل سارہ 37 لاکھ روپے اس وقت demand کی جاری ہے prices میں fluctuation ہمیشہ اس وقت آتی ہے جب بہت زیادہ buying selling ہو رہی ہو کبھی بائر زیادہ ہو جاتا ہے تو price پلس جانا شروع ہو جاتی ہے selling pressure آتا ہے بائر کم ہو تو prices کا turn نیچے کی طرف ہو جس کہلنے کے project کے اندر buying selling زیادہ ہوتی ہے وہیں پہ price fluctuate کرتی ہے جہاں پہ buying selling یہ بہت کم ہو رہی ہو وہاں پہ price fluctuate نہیں کرتی ہے اب ہم بات کرتے ہیں گجرہ مالا کی prices میں بالکل بھی change نہیں ہے last day کی جو prices تھیں still وہی continue چل رہی ہے اگر میں بات کروں بھاولپور کی بھی اس میں بھی کوئی change نہیں آیا جو last day کی prices ہیں still وہی continue ہے ملتان کے اگر بات کریں تو ملتان کی ایک نال کی افیڈیویر فائل آج 45 لاکھ 75 لاکھ روپے پہ ملتان کی فائل ہے وہ اس وقت ساڑھے تیتیس لاکھ روپے میں افیڈیویر اس کا آویلیبل ہے جبکہ اگر میں انسٹالمنٹ فائل کی بات کروں تو پانچ پل نہ دو پینسٹ پہ ہے اور اسی طرح سون چل رہا ہے اس میں بہت زیادہ آپ کو چینجنگ دیکھنے کو نہیں مل دیئے کیوں؟ کیونکہ اس میں بائنگ سیلنگ جو ہے وہ ایکوال پلیس پہ ہو رہی ہے اس ویہے سے پرائیس سوہ فلکچوئٹ کرتی ہے جب بائنگ اور سیلنگ پریشر جو ہے اس میں ڈیفرنس آئے کبھی سیلنگ زیادہ ہو جائے کبھی بائنگ سیلنگ زیادہ ہو جائے اس وجہ سے اور میں آپ تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کوئی اپنین لینا چاہیں کوئی اڈوائس لینا چاہیں سیل پرچیس کے سلسلے میں آپ مجھے کال کر سکتے ہیں میرا آفیس اڈریس ہے میرا آفیس اڈریس ہے 46 MB کمیرشل فیسکس ڈی اچھ لاہور اس کے لابا آپ مجھے یوٹیوب چینل پر بھی لائپ ڈیلی ویسیز پر دیکھتے ہیں فیس بک پیج ہمارا ہے لہوریل سٹیٹ ڈاٹ کام اب تاتا چلو ڈاٹ کام ڈاٹ کام اس کے لابا آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ڈیلی ویسیز پر ویڈیوز اپ ڈیٹ ملتی رہے اس کے لابا ہماری thousands of کسٹمرز وہ وٹسپ گروپ کے تھروں ہمارے ساتھ اٹیسٹ ہیں کیونکہ اتنی لارج کونٹیٹی کے اندر کسٹمرز کو ہم بان بائی وان اگر اپ ڈیٹ کرنا شروع کریں گے تو ہمارے لیے مشکل ہوگا بہت زیادہ ٹائم کنزیونگ ہوگا اس لئے ہم نے وٹسپ گروپ بنائے ہوئے جو دوس وٹسپ گروپ جوائن کرنا چاہے وہ ہمیں ٹیکس میسیج کریں پلس نائن ٹو ثری ٹو 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 ٹیپل نائن ٹو تینکیو بفتر کی Нуڈی ٹو ٹو